کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں سینئر رہنمائیں شاہدہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں پیپلس پارٹی نے پورے ملک کے لیے یعنی کہ سن کے اندر جتنے بھی کام کیے اس میں صوبائیت نظر نہیں آتی اس کے اندر فرق نظر نہیں آتا چاہے ہیلتھ نائی سی ویڈی ہو چاہے سائبر نائیف ہو گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہو جس طرح پنجاب کو صرف ریلیف دیا گیا ہے یہ ایک دکھاوا ہے سیاسی طور کیا کہیں گی اس کو دیکھیں جس طریقے سے ریلیف دیا گیا شارٹ پنجاب کی ریلیف دیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ شارٹ کم کیا ہوتا ہے دو مہینے سے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے ان کو اتنا زیادہ لگ رہا ہے دو مہینے کا ریلیف اور دوسرا یہ ہے کہ آن لی پنجاب کے حوام سین کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر پنجاب سے بھی لوگ ہیلتھ کے لیے آتے ہیں تقریباً 50% لوگ پنجاب سے ہیلتھ کے لیے آتے ہیں کےٹی کے سے آتے ہیں بلوچستان سے آتے ہیں ہم تو بلا تفریق سیندھ حکومت سب کی خدمت کر رہی ہے اور میں سمجھ کیوں کہ بجنی کے ریٹ اتنا نہ ہوتے ہیں اگر اس وقت نائنٹیز تیرہ میں نواز شریف صاحب جو ہیں تھر کول پر پابندی نہ لگاتے ہیں آج بھی تو وہی تھر کول ہے جو سیفلہ باد کے انڈسٹیل ایریاس کو جو ہے وہ بجنی پروائیٹ کر رہا ہے الیکٹی سٹی تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ سیندھ کی الیکٹی سٹی پنجاب میں کیوں جا رہی ہے یا پنجاب کے لوگ یہاں علاج کیلئے چوارے ہیں کیونکہ پاکستان ٹی پس پارٹی جو ہے پاکستان کی پارٹی ہے واہی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں رہنے والوں کا ہر شہری کا خیال رکھتی ہے ہر شہری کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ چیرنم لاور بھو تذرداری صاحب نے جب اپنی سپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سائبر نائف ہو ایسی وی بی ہو ایس آئی ایو ٹی ہو یا لیور ٹرانسپلانٹ جنبٹ ہو ہر جگہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لئے آ رہے ہیں اور میں سی ایم پنجاب کو بھی پرائم منسٹر اور پاکستان کو بھی کہوں گا کہ وہ ہر صوبے کی اندر اس طرح کی فیسلیٹیز دیں تاکہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی تو اس کا کام بھی ہوتا ہے کاروبار بھی ہوتا ہے اور ایڈوکیشن بھی لیتا ہے لیکن ہم بلا تطریق خدمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم نے کبھی بھی نادو صوبائیت کو اس کے لئے بات کیے ہمیشہ وفاق کی بات کیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا آئین وفاق سب کچھ ہے اس سے کوئی انکار نہیں ریاست کے ساتھ ہیں آپ ہم سب ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہیں کراچی پورے پاکستان کا دل ہے کیپیٹل ہے سندھ یہاں انفلکس بہت ہوتا ہے یعنی کہ بہت سے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے کراچی کے اندر افغانی جس طرح آئے مسئلہ ہوا جس طرح واپس بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے مسائل بہت ہیں کراچی کے آپ کو بتا ہے وفاقی طرف سے وسائل کم دیے جاتے ہیں اور کراچی کے اندر لوگ آتے ہیں لیکن سندھ کے لوگ اتنا لاہور تو نہیں جاتے جتنا لوگ یہاں آتے ہیں علاج کے لئے آتے ہیں سب کچھ آتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں انتیار اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں پورے ملک سے لوگ جو ہیں نہ صرف علاج کیلئے آتے ہیں بلکہ ایڈیوکیشن کیلئے آتے ہیں کاروبار کیلئے آتے ہیں آپ کراچی کے اندر دیکھیں کہ تقریباں کے پی کے سے آدھے لوگ جو ہیں آدھے سے زائد لوگ یہاں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں ملازمتیں کرتے ہیں اسی طرح پنجاب میں دیکھ لیں ساؤس پنجاب دیکھ لیں بلوشستان دیکھ لیں ہر پورے جی بھی دیکھ لیں اے جی کے دیکھ لیں کراچی واحد ہے جو سیونٹی پرسنٹ سے زائد ریونیو بھی دیتا ہے یہاں لوگوں کو روزگار بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے ان کو ناصف روزگار وہ جب اپنی رہائش یہاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کراچی کے آبادی اپنی بے ہنگم طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو بھی سندھ حکومت تمام آنے والوں کو ناصف رہائش کی سہولیات کے ساتھ انہیں بجلی پانی اور سیویچ تمام مسائل کو حل کرتی ہے اس کے باوجود ہمیشہ سندھ حکومت کو پاکستان بیٹس پارکی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ہمیشہ جو ہے تنقیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اتنے بڑے شعبے کو اور اتنے بڑی آبادی کو سمالنا اور اس کے بعد جو دوسرے ملکوں سے بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ افغانی بھی بڑی تعداد میں ہیں برمی بھی ہیں بنگالیز بھی ہیں تو سب کو یہ شہر تو یہ پاکستان بیٹس پارکی نے ہمیشہ کیا ہمیشہ دوسرے صبحوں سے آنے والوں کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے کہیں کوئی تفریق کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا اگر سین ایسی پنجاب کہا تو اسے یہ کہہ کے بھیج ہو گیا ہو کہ جی واپس جائیں آپ کا علاج پنجاب میں ہوگا یا آپ جائیں ہیلٹ کارٹ سے کریں دیکھیں ہیلٹ کارٹ بھی ایک ڈراما تھا ڈھکوصلہ تھا اس میں جو رکم تھی وہ ہاؤسپیٹنز کے مالکان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا یہ ساری چیزہ تھا ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت پر یقین رکھا اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کسی ان کے اندر بڑے بڑے جس طریقے سے سائیبہ نائیس کا ایک تھرڈ جو مشین ہے اسے افتیتہ کیا گیا ہے اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کرون روپے کا علاج ہے اب وہ فری آف کاؤس ہوگا اور ہو رہا ہے اسی طرح نائیسی ویڈی کے جال بچھا دیا گیا ہے دل کے بڑے بڑے آپریشن جو ہیں وہ فری آف کاؤس ہو رہے ہیں کرنی کا